بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرائبشن بٹن پر کلک کر کے آپ ہماری سبسکرائبر لسٹ میں شامل ہو جائیں دوستو آج کی ویڈیو ہم نے خصوصاً آپ کے بھیجے گئے پیغامات میں سے منتخب کی ہے اور اس موضوع کا انتخاب کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمیں بے شمار احباب نے یہ ریکویسٹ بھیجی کہ ہم دوائی کے علاوہ کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا عمل بھی تجویز کریں جو کسی بھی بیماری کی صورت میں کسی بھی پریشانی کی صورت میں اگر اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو مصبت اثرات اس کے حاصل ہوں چنانچہ دوستو ہم نے کافی ریسرچ کے بعد اور تجربات و مشاہدات کی روشنی میں آپ کو ایک ایسا عمل تجویز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کے لیے بہترین نتائج لے کر آئے گا یہ عمل آپ نے نماز عشاء کے بعد سونے سے قبل کرنا ہے اور چاہے کسی بھی قسم کا مرض ہو یا کسی بھی قسم کی الجن ہو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دی جائے گی یہ عمل مراقبہ کہلاتا ہے جسے انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں خواتین حضرات اگر آپ مختلف چینلز اور اخبارات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں تو آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ جدید سائنس بھی مراقبے یعنی میڈیٹیشن کی قائل ہو چکی ہوئی ہے مغرب میں تو اس کو پہسیت انسٹیٹیوشن اپنا لیا گیا ہے اور بعض ایسے ادارے قائم کیے جا چکے ہیں جس میں مراقبے کی تعلیم دی جاتی ہے چنانچہ ہم نے جو مراقبہ تصوف میں رائچ ہے جو صوفیہ اکرام سے منصوب ہے روایت کیا جاتا ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ تمام احباب جو کسی بھی قسم کے مرز کا شکار ہیں یا کسی بھی قسم کی الجن پریشانی میں گرے پڑے ہیں وہ یہ کریں کہ سوتے وقت اگر باوزو اور پاک سوئیں تو سب سے بہتر ہے یعنی آپ نے نمازِ عشاء کی ادائیگی جب کر لی ہے تو آپ اسی وضو کی حالت میں ہی آپ اپنے بستر پر چلے جائیں ورنہ اگر وضو نہیں ہے کوئی اور مجبوری اور پریشانی ہے تو آپ اسی حالت میں صرف دس منٹ بستر پر بیٹھ کر بغیر گنے یعنی بلا تعداد یا رحمان الدنیا کا ورد کریں آپ نے دس منٹ بستر پر بیٹھ کے بغیر گنے بے شمار تعداد میں یا رحمان الدنیا پڑھنا ہے اس عمل میں آپ نے اول و آخر تین بار درود شریف کا حدیعہ بھی پیش کرنا ہے کوشش کریں کہ درودِ ابراہیمی ورد زبان رہے کیونکہ یہ وہ افضل درود ہے جو نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں کچھ اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ نے اول و آخر اس درودِ پاک کا حدیعہ پیش کرنا ہے اور جب آپ یہ حدیہ پیش کر چکے تو پھر لیٹ جائیں اب جس مرض کا خاتمہ یا جس الجن کا حل چاہتے ہیں اس کو ذہن میں تصور کر کے ذہن میں بسا کر یہ آپ امیجن کریں کہ آسمان سے ایک سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر میں داخل ہو کر میرے جسم میں گھل رہی ہے اور اس مرض کو ختم اور اس الجن کو حل کر رہی ہے اس سارے وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ لزیز آپ کی سو فیصد پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ نے یہ تصور کرتے رہنا ہے کہ آسمان سے ایک سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر میں داخل ہو کر اس سر کے راستے جسم میں داخل ہو کر اس مرض کو ختم کر رہی ہے یا اس الجن کو حل کر رہی ہے حتیٰ کہ آپ کو اسی تصور میں نیند آ جائے آپ نے یہ مراقبہ کوشش کرنی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر شروع کر دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ لزیز آپ چند دنوں میں ہی دیکھیں گے کہ آپ کے طبیعت میں کیسا سکون ملتا ہے آپ کو اس مرض سے کیسی رہائی ملتی ہے اور اس پریشانی کا کیسا حل ملتا ہے مگر دکھنے میں یہ عمل جتنا آسان لگتا ہے اس کی کچھ شرائط اور کچھ عداب بھی ہیں جس میں سب سے اولین اجازت کا ہونا شامل ہے تو ہمارے تمام دوست احباب جو اس عمل پر کاربند ہونا چاہتے ہیں اس وظیفے کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ صرف یہ کریں کہ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بیج لیں اور پھر ہماری اجازت کا انتظار کیے بغیر ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کسی بھی وقت کسی بھی دن سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہماری روحانی اجازت موجود ہوگی دوستو یہاں پر ایک اہم بات آپ تک پہنچانی نہائید ضروری ہے کہ اس مراقبے کا مقصد اس میڈیٹیشن کا مقصد آپ کی طبیعت کی پریشانی کو آپ کے تناعوں کو آپ کی الجنوں کو ختم کرنا ہے یہ ہرگز کامیابی کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے یعنی اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی بیماری کا شکار ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ صرف گھر میں بیٹھے مراقبہ کرتے رہیں اور اس کا علاج نہ کریں آپ کسی کالیفائیڈ موالس سے کسی ایکسپرٹ سے کنسرن ضرور کریں دواء ضرور کھانی شروع کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کا عمل کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا اور دواء کا جب امتزاج ہوگا اللہ تعالیٰ آپ پر کیسی رحمتیں نازل فرمائیں گے اور آپ کو یوں پلک جھپکنے میں صحت اتا کریں گے کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی اسی طرح اگر آپ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں کسی الجن کا شکار ہیں تو اس عمل کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ٹینشن میں نہ آ جائیں آپ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں اور ساتھ ساتھ جب آپ درود ابراہیمی کا ورد کر کے یا رحمان الدنیا کا ورد کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی کوششوں کا سمر جو ہے وہ آپ کو بہت جلد ملے گا اس آپ کی کوششوں کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے حق میں آئے گا مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کوشش ضرور کریں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم نازل فرمایا تو اس میں بڑے واضح انداز میں یہ اصول تیہ کر دیا لَيْسَ لِلْإِنسَانُ اِلَّا مَا سَعَا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم نہ صرف یہ عمل بلکہ جتنے بھی وضائف اس چینل پر شیئر کیا جاتے ہیں ان کا مقصد آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے آگاہ کرنا ہے ان کا مقصد آپ کو اسلامی طریقے سے دعا کرنا سکھانا ہے اور وہ مقبول دعاؤں ان بابرکت کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کروانا سکھانا ہے ہمیں چونکہ بے شمار پیغامات مصول ہوتے رہتے ہیں اور ان پیغامات کو پڑھتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کچھ لوگ ہم سے شکوا اور شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے فلان عمل فلان وظیفہ اختیار کیا مگر خاطرخواہ نتائج برامد نہیں ہوئے تو دوستو اسی لیے یہ اہم بات آپ کے گوشت گزار ضروری تھی کہ ان دعاؤں کا ان وظیفوں کا آپ تک پہنچانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم مسنون طریقے سے جو طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہیں یا بزرگان دین نے جو ہمیں سکھائے ہیں ہم ان کے ذریعے ان مقبول کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم تک چودہ سدھیاں قبل پہنچاری گئیں جو چیزیں بزرگان دین سے ہم تک پہنچائیں گئیں ہم ان کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں مگر جب وہی چیزیں مغرب فالو کرتا ہے مغرب ویسٹ میں وہ چیزیں پریکٹس کی جاتی ہیں تو ہم ان پر جھپٹ پڑتے ہیں خواتین عزرات مراقبے یعنی میڈیٹیشن کی مثال بھی ایسی ہی ہے صوفہ اکرام اس پریکٹس پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے کیونکہ یہ تذکیہ نفس کے بھی کام آتی ہے نفس کو پاکیزہ کرنے کے کام آتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی بتائی گئی اس پریکٹس کو اس عمل کو آپ اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے اور اس مراقبے کے ذریعے آپ مختلف قسم کے امراض سے نجات پائیں گے اور کسی بھی قسم کی پریشانی یا الجن کا شکار اگر آپ ہیں تو اس سے نکل سکیں گے وقت نظرات اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے حباب کے ساتھ سجا جاریہ کے طور پر ایک ہدیہ کے طور پر شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں کوئی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے اور آپ اس دوران ہم سے جڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ تک یہ تمام معلومات بر وقت اور بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا دوبارہ ملاقات ہوگی فیم آنے گا